یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی تیرے ہر ملک دی خیر تیرے خرمہ لگ دی ہے تیرے اٹھے اٹھے زیر ہوگے اٹھے اٹھے زیر ہوگے جتے زیر پیرتے خرمہ لگ دی ہے تیرے خرمہ لگ دی ہے تیرے ایک محلون ملنگلوں جانے کل زمانہ جانے کل زمانہ جانے کل زمانہ جن دا پنی دا پھر تائے ہے تیرا پروانہ 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 جانے کل زمانہ ہے تیرا پروانہ ہے تیرا پروانہ ہے تیرے ہے تیرا خرمہ لگ دی ہے ہے تیرے ہے تیرا exploding ہے تیرا ہو تیرا ہو جگت جیڑا جیڑا تیرے منڈرے بانیا دائے بچ دربیں میڑا بچ دربیں میڑا شیرتے اورے آئے نا شیرتے اورے آئے نا گم دکتے تو پیر کھرے ملنگ دن خیر تیرے ہر ملنگ دن خیر تیرے ہر ملنگ دن خیر بہت شکریہ حضرت دیوکار انتظار کی گھڑیاں ختم میں تمام شاکان رسول سے عدبن گزارش کرتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تمامی حباب پندال میں دشریت رکھیں ہمارے درمیان شہنشاہ نقابت سسیل دستان دنیا نقابت کا بیتاچ بادشاہ مقبولِ عرب و جنگ مقبولِ یورپ جنابِ الہاج افتحارہ مدرین پیساہ آپ ہمارے سٹیج کا خوشن بنے انتہائی شکر گزار اور دل کی اتھاگرائیم سے اہلیانے محلہ ٹی پی مرگلان اور ٹی پی گوریاں کے تمام و شاکانی رسول کی طرف سے دل کی اتھاگرائیم سے خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیا ہوں ہگرات وقت بڑی تیدی سے بیٹھ رہا ہے پلا تحیلیل صاحب کی مائک حبالے کرتے ہیں اور آج کا قروع رام صرف علیوزی صاحب کا ہے یہ جیسے چاہیں اس طرح چلا سکتے ہیں ہمارے استاد ہیں اور بنتائنا چیز آج تک جو کھا رہا ہے جو پی رہا ہے اتھکرین مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور حصوصاً بالحصوص اس شیصیت کو میں نے دیکھا تو آج اس مائک پر چند لمحات گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے بس اس کے ادل بعد میرے پاس علفاظ نہیں دامنے وقت میں گنیش نہیں نعروں کی گونہ میں استقبال کریں گے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اس انداز سے نعرہ بلند کریں کہ آپ پتہ چل جائے کہ گجرات شہر کے کافی حباق شیب لائے ہیں بالحصول میرے نقیب بھائی کم از کم دس سے بارہ میرے بھائی کے شیب لائے ہیں ان کو میں خوش آمدیب کہتا ہوں محبت کے ساتھ ایک ہاتھ بلند کر کے بولیں گے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ کھڑ کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دو ہاتھ کھڑے کر کے بارگاہے سرور کونہ ان سے کچھ مانگو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تہاکی نعرہ حیدری نعرہ حیدری آج جوم شہادت حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وچھو القریم اس کا دن بنا رہے ہیں جو ذکر علی سے جدنی محبت کرتا ہے وہ جھنکے بولے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو جو حیدری پیٹھا ہے بلندگا سے بولے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری محترم المقام عزت ماب استاد محترم عزت ماب جنابِ الحاج استحار احمد رزوی صاحب اجازت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم ورفانا لکا ذکرہ کر سبحان اللہ ولا جملہ نہیں ہے اگر بولے تو خوش ہی نہیں اللہ اے شہر شاہ مدینہ صلاة و السلام زینتِ عشق اللہ صلاة و السلام رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا صلاة و السلام پھر میں کیوں نہ کم ہوں کہ میں سننی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سننی ہوں جبیلِ قادری بھرنے کے بعد میرے اللہ شاہ بھی کہے گا الصلاة و السلام الصلاة و السلام علیہ کے یا رسول اللہ وعالعالی کو صحابی کے یا حبی بلدہ مجھ سے قبل میرے بھائیوں نے بہت بڑے ٹبرے میرے بارے میں کہہ دیئے کہاں خاک کہاں شہنشاہ مدینہ کی تاتھ اللہ میں بہت رکھا کرتا ہوں میں نبھاتے ہی دوستوں سے کہاں کوئی ایسا راستہ ہو جو پیچھے سے سٹیج پہ چلا جائے لیکن ان کی معابت ہے نعرے بھی لگا دی ہے لیکن نہیں عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے کیونکہ بڑی مہربانی ہے آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شہرِ گجرات کے حسین لوگ یہاں پر موجود ہے میرے بڑے بڑے کرو فرما بڑے بڑے درینہ دوست میرے محسن جو پیار کرنے والے لوگ ہیں سامنے تشریف فرما ہیں اسٹیج پر بھی جلوہ فرود ہیں جو میرے بھائی دیواروں کا صاحب لیکن کھڑے ہیں اگر وہ گزارش کے مونکہ بیٹھ جائیں میں پورا امید ہوں کہ وہ تشریف رکھیں گے جو دو سائٹوں پر کھڑے ہیں یا سامنے کھڑے ہیں ان سے میری مدارش ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور جس کے اگر خالی جگہ ہے وہ اس امید سے خور کریں کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اس جگہ کو پور کرنا ہے اور جیسے مجھ سے قبل ہزاری بتا رہے تھے عثمان بھائی کہ آج شہادت حضرت مولی علیہ السلام تو انشاءاللہ اس حوض پر بھی گفتگو ہوگی میرا چی چاہتا ہے میں آپ آباو کا شکری ادا کروں من کی آواز ہے جو ترتیب ہوگی ان کی طرف سے وہ مجھے ادا کریں گے فرست ہوں گا انشاءاللہ جو ہے وہ باری باری لوگوں کے نام جتا چلوں گا حقیقت بات یہ ہے کہ سارا کے سارا گلدستہ پڑھنے والوں کا شہر بجرات کا ایک فخر ہے لیکن آج جس حسین انداز میں آپ آباو نے یہ شخصیت کا بیان رکھا ہے اصر میں ناروں کے لائق میں ہوئی ہستی ہے حقیقت بات ہمارا کچھ نہیں ہے وہ بڑی حسین ہستی ہے خوص سے بیان کرنے والی شخصیت ہے انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں پول میں اللہ سمت ہمارے اسٹیج پر جلوہ فروض ہیں ہمارے سانے میں رابوں ممبر ان کو بھی خوش حامدیت سے آتا ہوں گے کاری مزفر صاحب سے آزاز کرنا ہے دلامت سے اچھا جنبے مہترم کاری مزفر صاحب تشریف فرمائیں محمد تیب رضی صاحب تشریف فرمائیں مرے بھائی کاری خالے صاحب تشریف فرمائیں میں امید کروں گا کہ آپ آبا اس فقیر کا بھی ساتھ دیں گے وہ بندہ نہیں بولے گا جو اپنی مردی سے آیا ہے وہ بندہ ہاتھ بند کر کے سوان اللہ بولے گا جس کو سیدہ زہرہ کے بابا نے بولا ہے سبحان اللہ پھر کہہ دیجئے گا سبحان اللہ جنب میں لکھئے گا آقا نعمت کا فرمان ہے شابان میرا مہینہ ہے علماء اللہ سنت تشریف فرمائیں ایک لفظ بھی آگے پیچھے کروں تو یہ پکڑ سکتے ہیں مجھے میں اپنی اصلاح بھی چاہتا ہوں اور میں آپ آبا کی سماحت تک اپنا ٹولہ بھی پہنچانا چاہتا ہوں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہ خالصتہ برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ حقیقت بات ہے اگے پیچھے سبحان اللہ آپ کہتے رہتے ہیں لیکن جو آج کی رات رمضان شیعہ میں سبحان اللہ کہے گا اس کی برکتیں ستر گناہ زیانہ ہو جاتی ہیں اس لئے آپ ممید رکھوں گا میں کہ آپ بڑی محبت فرمائیں گے لہو حضرات میں پہلے تین میں سے آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ شکریہ بڑی مربانی اور ناکت کو ناشریف رہنا چاہیے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے حضر کی بلاتے آپ آئے میرا پہلا محبت آپ سماتھ فرمائے بے نواؤں کو مجھا بزاؤ کے نواؤں دیتے ہیں مجھا آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے یہ باتیں چھوٹنے بٹا آپ مجھے دیکھیں لو کھڑے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھیں بہت شکریہ بڑی مربانی میں نے کسی کی ملت نہیں کرنی گا بیٹھ جاؤ میں نے گزارش فیلے کر دی تو مجھے رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں بے نواؤں کو مجھا بزاؤ کے نواؤں دیتے ہیں بوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ چھوٹنے بھی مطلب ہے چھوٹنے بھی گوریاں والا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی میری آدھری ہو چکی ہے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے دو دفعہ تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں نے پہلے گزارش کی پوری توجہ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے انتظامین ان کو عربیدہ کرنا ہے انتظامین ان کو ان کا استقبال کرنا آپ کی پوری توجہ مائی کی طرف ہو بے نواؤں کو آپ کو سبک سنا رہا بے نواؤں کو وہ جب ذوقی نوا دیتے ہیں بوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کعوسین کی منزل کا پتا دیتے ہیں ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کعوسین کی منزل کا پتا دیتے ہیں بارہ سو بندہ ایک بندے کی قیادت میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقے کہتا ہم مان جاؤں گا اللہ کے حصول ہو لیکن ایک شرط ہے میری کیا یہ بارہ سو شرط سارے کے سارے کلمہ پہنگی لیکن ہماری ایک شرط ہے حضور نے فرمایا شرط کیا ہے آواز آئی جو دائیں طرف بیٹھا ہے نا بلال پنجابی چرکھا ہی نہیں ہونا چاہیدہ ترے نال اس کو یہاں سے اٹھاؤ جو دائیں طرف ہے نا سرمان فارسی یہ پردے سیل ہے اس کو اٹھاؤ جو قریب الوطن ہے اس کو اٹھاؤ جو آگے سہے پر رومی ہے اس کو اٹھاؤ جو اپنے درگفاری ہے اس کو اٹھاؤ میرے نبی نے فرمایا کیوں اٹھاؤں آواز آئی یہ قریب ہے غریبوں کی جگہ پیچھے ہونی چاہیے یہاں پہ امیروں کو بٹھاؤ مان جاؤگے اللہ کے رسول ہیں میرے نبی نے ایک نظر بلال کو دیکھا سبحان اللہ وہ بولے گا جس کی اممہ نے محمد والے محمد پر درود پڑھا ہے مجھے ہی آواز میں بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ ایک نظر سہے پر رومی کو دیکھا سلحان فارسی کو دیکھا ابودر جوحاری کو دیکھا آنکھوں میں آنسوں ہیں جن میں خیال ہے ایک بندے کو مسلمان کرنے کے لئے آقا قریب کو اتنی مصیبت رفانی پڑتی ہے کبھی جسمیں اتھاؤ پر اوٹھیں رکھی جاتی ہے کبھی بندھیں کھانے پڑتے ہیں کبھی تکتی ہوئی میرے نبی کو پیدر جانا پڑتا ہے کبھی کباب آجھوں نکلتے ہیں کبھی زبنی بہتے ہیں کبھی خون نکلتا ہے یہ نہ ہو بارہ سو بندہ دیکھ کے نبی کریم ہمیں بھلا دیں مان سے آواز آئی کریم بڑا ہے اللہ لجپال بڑا ہے نہیں اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا میں بلال ہوں میں ابودر جوحاری ہوں میں شلوان حاصی ہوں میں سوہے پھر نہیں اٹھائیں گے یہ اتنی سوچ کی اللہ نے فرمایا جمرید جیدت پہ جلید جلتی جا میرے محبوب کہہ دے محبوبہ ان کے قدر مکانہ دیکھنا ان کے پکر ایمان دیکھنا یہ غریب ضرور ہیں یہ غریب بلوتر ضرور ہیں یہ پردیسی ضرور ہیں لیکن تیری پناہ بھی بیٹھے ہیں یہ بارہ سوک بارہ سو بندہ کلمہ پہے یا نہ پہے مجھے قبول ہے لیکن بیلال کو اٹھانا نہیں صحیب رومی کو اٹھانا نہیں سلمان فارسی کو اٹھانا نہیں ابوزرگ اتھاری کو اٹھانا نہیں اٹھائیں شائر کا کلمہ حافظہ بات کا سکر جتا ہے دینباؤں کو بچب سوکے نباہ دیتے ہیں بوزرو کمبرو سلمان بناہ دیتے ہیں ان کے نالین کو پیواند لگانے والے کعبہ کاؤسین کی مرزل کا پتھا دیتے ہیں کعبہ کاؤسین کی منزل کا پتھا دیتے ہیں کاری صاحب کمبرہ میں جملہ دے رہا ہوں میرے پیدا بھائی قدیر پیدا صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کے نام تو نہیں جانتا باقی جتنے حضرات پیچھے تشریف ہرمائیں میرا جملہ سننا ہے عثمان بیٹے نے پرمو سے کمل میرے بیٹے نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ شہادت ہے مورا علی کی مورا علی سے پوچھ لیتے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ بوسی حضرات زیوکار فقر و سعداد چکر گوشہ بطول آل رسول آل نبی اولاد علی حضرت پیسید نظر اسے نشہ صاحب دھامت پر قاتل پتسیہ سجادہ نشین دربار علیہ حضرت شہنشہ بلایت شہنشہ بجرات شہنشہ عربو آجان میں کبلہ کو سبیم قلب سے پوشاندیت کہتا ہوں جتنے بھی پیر بھائی تشریف لائیں اسے بزارش کرتے رہ گئے آپ تشریف لیں یہ جگہ کافی ہے بس آخری مسئلہ سماعت فرمائیے اور اگلے سنا خان کے مائکہ والے کرتے ہیں بے نواؤں کو وجبزاؤ کے نواؤں دیتے ہیں بے نواؤں کو وجبزاؤ کے نواؤں دیتے ہیں بھوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں شہادتِ مہولہ علیہ السلام بنانے والوں پوچھا مہولہ علیہ سے جب میرے آقا نے فرمایا دی جی مہولہ کاندھن پر چڑھ کے درہ کتوں کا توڑ پہلا پہت توڑا دوسرا توڑا تیسرا توڑا نیچے سے سوڑے مصطفیٰ نے فرمایا علیہ جی مالک ہاتھ کہاں تک پہنچا ہے مہولہ ہاتھ کہاں تک پہنچا ہے وہ مہولہ علیہ جو میرے نبی کے نلینِ اطحر کو بیوانتے لگاتے ہیں وہ علیہ جو حضور کے چوڑے سیتے ہیں حضور کے کاندوں پر پھڑے ہو کر بھروانت کہاں تک ہے میرے نبی نے فرمایا علیہ جی جی بے نیاز ماننے والے ترجو جی مالک جی مولا اللہ پہ نیاز کا سہارہ ہے بتائیے حضور نے فرمایا ہاتھ کہاں تک پہنچا ہے سونا اجازت ہو تو عرش کا فایہ اتار کے ہاتھوں میں نہ دے دیں ان کے نالین کو پیباند لگانے والے قابق حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں پتہ دیتے ہیں پتہ دیتے ہیں پرادر علیہ السلام میں ایک پر پھر پورے اس محلہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے سمیمِ قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ سترہ رمضان اور اکیس رمضان کے درمیان ہمارا سفر ہے بدری صحابہ کا اور مولا علیہ السلام کی شہادت کا ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسندِ صدارت کے زینت فخر و صداد جکرکوشہ بطول نوازِ رسول گلے گلشنِ علی جانشینِ حضرتِ شہنشہِ ولایت پیر سے یہ نظر سے مشہ صاحب دامت پر قادم قدسیہ کبلہ تشریف فرما ہے سمیمِ قلب سے دل کیتھا گرائیوں سے شاہ جی کبلہ کو ایک پر پھر خوشاندیت کہتا ہوں اور ان کے ساتھ تشریف فرما مذہبِ حق کیا اللہ سنت اور چمارت کا حسین خوص علمِ اللہ سنت کو ایک پر پھر میں وارثانِ محراب و ممبر کو خوشاندیت کہتا ہوں اور میرے عوان کا اجراد کا حسن ہے وہ تشریف لائیں گے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک اکٹھے پڑیں گے اکٹھے پڑیں گے اچھے امران شاکر صاحب اکمل دریائی صاحب اور غلام مصطفی صاحب ان سے میں مدارش کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائیں اور تینوں بھائی مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانی عقیدت پیش کریں اللہ کرے برکت ہو ویسے بھی اتفاق میں برکت ہوتی ہے یہ ان سے اردارش کرتا ہوں کے وہ تشریف لائیں اور مل کے حسنین کے نانا کی بارگاہ میں نظرانی عقیدت پیش کریں امران شاکر صاحب جناب اکمل حسین دریائی صاحب اور غلام مصطفی صاحب یہ تینوں بھائی مل کے میرے گجرات کا حسن ہیں بڑی خجرت آوازیں رکھتے ہیں انداز اچھا رکھتے ہیں مل کے حضور کی بارگاہ میں نظرانی عقیدت پیش کریں گے ایک محبت بھرا نعرہ لگائیے گا حصول برکت کے لیے نعرہ تقبیش نعرہ تقبیش نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تقبیش حبیب العامل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ کا یاد آماز پسیل نہیں یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب العامل دور بھائی پڑھوں گا انشاءاللہ اور ایک ہم پڑھوں گا انشاءاللہ جب تصبر تیری جانی سے لپٹ جاتا ہے سبحان اللہ پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے جب تصبر جب تصبر تیری جانی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اور یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہم دیوان بنا رکھا ہے سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوان بنا رکھا ہے جس نے چھپ کر ہمیں دیوان بنا رکھا جھپتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر جھپتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر کیا آنا پسکے گا کوئی قدرے سے سمندر جھپتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر تو پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ مولا مِن مولا مِن مولا مِن مولا مولا مِن مولا مِن مولا مِن مولا مِن مولا مِن مولا مِن مولا تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اب اپنے تیرے سوا کو یاسرا ہی نہیں بولو اللہو 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 اللہ ہوں میر بولا میر بولا میر بولا میر بولا میر بولا میر بولا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں تیرے کرم کی نہ ہی کچھ انتہا ہی نہیں اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں بنو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 ایک سب بڑھلی دو دیرہ جا ایک فضل بپر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصل ملک کا یاد حبیب اللہ عزی بڑا کمالے